بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اسرائیلی فضائیہ کے چیف نے عہدہ سنبھالتے ہی ایران پر چڑھائی کر دی چوبیس گینٹوں میں ایران کے جوہری پلانٹ کو تباہ کرنے کا اعلان جو کہ ایران کی جانب سے دندان شکن جواب دینے کی تیاریاں مقمل مزائل لانچنگ پیٹ میں لگا دیئے گئے بڑے ومانے پر فوجی نکلو حرکت ناظرین اس وقت مجھر کے وسطہ کے حالات کافی زیادہ کشیدہ چڑھ رہے ہیں ایران اس وقت اپنے تباہ کن مزائل گراؤنڈ فورسز کمانڈوز بکتر بند گاڑیاں ایٹرلی ڈرونز ہیلیکاپٹر اور مزائلوں کے ساتھ مقابل طور پر تیاری پکڑے ہوئے ہیں گزشتہ پانچ دنوں کے دوران تینوں مسلحہ فواج بوری بحری اور فضائی سرحدوں کے دستوں اور امامی رضاقار فورس بسی کے واز یونٹس نے بھی دشمن کو پیغام دینے کے لیے کافی زبردست جنگی مشکے کی ناظرین یہ جنگی مشکے دراسل امریکہ اسرائیل کی جانب سے ممکنا طور پر حملے کا جواب دینے کا ایک پیغام ہے کیونکہ گزشتہ چند دنوں سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کچھ غیر معمولی روابط ہو رہے ہیں اور اسرائیل وزیراعظم اور اسرائیلی آرمی چیف کی جانب سے بھی ایران کے خلاف کسی وقت بھی حملہ کرنے کی دھمکی دی گئی ہے اسرائیلی آرشیف نے دھمکی دی ہے کہ ضرورت پڑی تو اسرائیل کل ہی ایران کی جوہری پروگرام پر حملہ کرے گا اسرائیلی میڈیا کے مطابق جو خبر رپورٹ کی گئی اس کے مطابق اسرائیلی نامزہ چیف جنرل ٹومر وہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے پاس ایران کے جوہری پروگرام پر مستقبل قریب میں کامیابی سے حملہ کرنے کی صاحب موجود ہے جنرل ٹومر کا کہنا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو اسرائیل کامیابی کے ساتھ ایران کے جوہری پروگرام پر حملہ کر سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی فضائیہ کی کمان میں نے سنبھال لی ہے اور اسرائیل بہت آسانی کے ساتھ ایران کے جوہری پروگرام تباہ کر سکے گا یہ ہم صرف ایک ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں کوئی وجہ نہیں کہ ہم ایران کے جوہری پروگرام کو چلنے دیں یاد رہے کہ ایران کے قومی سنامتی کے مشیر جیک سلوان نے بودھ کے روستہ لبیب میں اسرائیلی وزیر آزم نفطالی بیننٹ اور اسرائیل کے وزیر دفاع اور خارج آمول کے وزراء سے ملقات کی اور اس لئے ایک مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو چلنے دیر بہت آنا تھا بتاتے چلیں آپ کو کہ حالیہ دنوں نے اسرائیل کے جانب سے ایران سے ریفیولنگ کیلئے جدید جہاز مانگی گئے تھے جو کہ ایران نے دینے سے انقار کر دیا جسے دونوں ممالک کے درمیان کشید کی پیدا ہوئی لیکن ناظرین دوبارہ ستالوبات بہال ہو گئے بتاتے چلیں کہ ایران چاہتا ہے کہ جب تک ایران کی جانب سے جوہری معاہدے کے حوالے سے کوئی جزرٹ سامنے نہیں آتا اسرائیل کے جانب سے اس طرح کی کوئی بھی شرارت بازی تب تک نہ کی جائے اسرائیل سے ایران کا فاصلہ کافی زیادہ ہے ممکنہ طور پر ایرانی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کی جانب سے ایران 35 جنگی تیاروں کو استعمال کیا جائے گا اور ایران 35 جنگی تیاروں میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ایک دفاری فیولنگ کرنے کے بعد اٹیک کریں اور پھر اسرائیل واپس آ سکیں اس کے اس لیے ممکنہ طور پر آنے والے ٹائم میں اسرائیل متحدہ عرب امرات کے ہوائی ارڈوں کو استعمال کر سکتا ہے لیکن ایسا کرنے کی صورت میں ایران کی جانب سے جو ریاکشن متحدہ عرب امرات یا کسی بھی عرب ممالک یہ آئے گا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ایران پہلے ہی وارننگ دے چکا ہے کہ کوئی بھی عرب ملک اسرائیل اور امریکہ کی مدد کرنے کے لیے سہولت کاری کا کردار نہ دا کرے اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ تاریخ ہی غلطی کرے گا دوسری جانب ایران نے اپنی تمام پروکسیز تو ممکنہ حالات سینی مٹنے کے لیے تیاریاں مکمل کرنے کے لیے کہا اسرائیلی چیف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے تیارے حملہ کرنے کے بعد واپس آتے ہیں یا نہیں وہ یہ پیغام دینے کے قابل رہتے ہیں یا نہیں کہ ہم نے مشن مکمل کر دیا ہے لیکن ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ ایران پر حملے کی صورت میں ایرانی پروکسیز خاص طور پر ایرانی حضب اللہ کو بھی مکمل طور پر کنٹرول کرنے کی بھنسوبہ بندی کی جا جکی ہے اسرائیلی ذرائقہ کہنا ہے کہ ایران جوہری ہتھیاروں کو حاصل کرنے کے بلکل قریب ہے اور اگر اسے نہ روکا گیا تو اسرائیل کا صفحہ حضبی سے مٹنا لکھا جا جا جکا ہے یاد رہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی جانب سے کہا گیا کہ اگر اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کی گلتی پھر سے کرے گا تو اسے سبق سکھائیں گے کہ کئی ہزار بلین ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی دوبارہ اس حالت میں یہ نہیں آسکے گا جس حالت میں اب ہے اس میں کوئی شک نہیں ناظرین کہ ایران نے حالی عرصے میں ٹکنالوجی کے لیے کافی ترقی کی ہے خصوصاً ڈرون ٹکنالوجی کے اندر ایران نے کافی زیادہ جدت حاصل کی آپ کو بتا دے چلیں کہ جب امریکہ کی سینٹرل کماند کی چیف نے بیان دیا تھا کہ آج ایران نے مشرق بستہ میں امریکن سپرمیسی کو ختم کر دیا اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ ایران کے انتباہ کنڈرونز نے فضا میں پہنچ کر این امریکن جنگی بحری بیڑے کے اوپر جواگر نہ صرف اس کی ویڈیو بنائی بلکہ اس کی تصویریں بیچواری کی جس کو دیکھ کر امریکہ کے ہوش اڑ گئے کیونکہ امریکہ کے جدید ریڈ آر بیس ٹرون کو ڈیٹیکٹ کرنے میں نہ قام رہے تھے اگر ایران کی جانب سے ایسی ہی کسی بحری جنگی بیڑے کو دو چار مزائل داگ دیا جائیں تو ہینگرز پر کھڑے ساٹھ ستر جنگی جہاز آنان فانان تباہ ہو سکتے ہیں جس کو لے کر امریکن سینٹرل کماند کے چیف نے کہا تھا کہ ایران نے خلیج و فارس کے اندر ہماری سپرمیسی کو ختم کر دیا ناظرین ایران باوجود اس کے پبندیوں پر جکڑا ہوا ہے لیکن وہ اپنا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر کے دشمن کو ٹکر دینے کے لیے مقمل تیاری کر لیتا ہے یاد رہے کہ اس وقت اسرائیڈی فورسز کی جانب سے ایران پر حملے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ تمام سیفٹی میں یرز لی جا رہی ہیں جس کے تحت ایران کی ممکنہ حملوں سے بچا جا سکے جبکہ دوسری جانب ایران نے اپنے مزائل اور ڈرونز کو غیر معمولی حرکت دینا شروع کر دی جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایران کسی بھی حملے کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے تمام طرح وسائل کا استعمال کرے گا اور برپور طریقے سے اس کا جواب بھی دیکھا بتاتے چلیں آپ کو کہ اب جب امریکہ کی جانب سے جنرل قاسم سلمانی کے قتل میں معاملت کا اعتراف دو دن پہلے کر لیا گیا جس میں سابق اسرائیلی انٹیلیجنس چیف میجر جنرل تامیل ہیمان کا اسرائیلی میکزین میں انٹرویو میں کہنا تھا کہ جنرل قاسم سلمانی کا قتل میرے دور کی نمائع کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تھی بتاتے چلیں کہ جنرل قاسم سلمانی امریکہ اور سہہونی مفادات کے راستے میں مشرق وستہ میں سب سے بڑی دوار تھے اپنی زندگی میں شہید قاسم سلمانی نے جہاں اسرائیل کو تینتیس روزہ جنگ میں شکست دی وہیں سیریا میں بھی گریٹر اسرائیل کے خواب کو چکنا چور کیا گیا کیا اب اسرائیل کی جانب سے اس چیز کا اطراف کر لیا گیا تو اس کے بعد ایران بھی ادھار کھائے بیٹھا ہے جنرل قاسم سلمانی شہید کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بہتاب ہے وہ بتاتے چلیں کہ نومبر میں ابرانی زبان کا میکزین شائع ہوا تھا جو کہ اسرائیلی انٹیلیجنس سروس سے منسلک تھا اور یہ انٹرویو اس کی ریٹائیمنٹ سے چند ہفتے قبل ہوا تھا ریپورٹر نے بتایا کہ اسرائیلی چیف نے انٹرویو کاغاز جانرل قاسم سلمانی کے قتل کے لیے امریکن فضائی ساروائی سے کیا جس میں اسرائیلی خوفی ایجنسی نے اہم کردارتہ کیا اسرائیلی انٹیلیجنس چیف نے میکزین کو بتایا کہ قاسم سلمانی کا قتل ایک کامیابی تھی جو ایسا کہ میری نظر میں ہمارا مرقزی دشمن ایران ہے اور فوجی انٹیلیجنس سربراہ کی سیئیس سے میرے دورے میں دو اہم کام ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلا میں بتا چکا ہوں کہ وہ قاسم سلمانی تھا کسی نہ کسے سینئر افیسر کا سراغ لگانا غیر معمولی تھا فائٹنگ فورس کا تحلیق کار تھا اور خطے کے اندر یہ غیر معمولی حکمت عملی بنانے والا جنرل قاسم سلمانی تھا اور ملک شاہ میں ایرانی اصل و رسول کے لیے ریل گینجر کی حصیت وہ رکھتے تھے اب اس کے بعد ایران بھی یہ چاہتا ہے کہ اس رائل کی جانب سے کچھ اس طرح کے دراندازی کی جائے اور وہ جنرل قاسم سلمانی کی شہادت کا بدلہ سوت سمیت لیں یاد رہے کہ آیداللہ سیدالخامنائی جو ایران کے سپریم ریڈر ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ابھی جنرل قاسم سلمانی شہید کے قطر کا بدلہ لیا جانا اب باقی ہے اس تمام تر صورتحال کے بارے مناظرین اب آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کی جوئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ موسیقی موسیقی موسیقی